بسم اللہ الرحمن الرحیم انجیر شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے کولیسٹرول کم کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے کینسر سے بچاتا ہے دل کے آرزہ سے بچاتا ہے اور ہڈیوں کے لیے بہترین ہے انجیر خوشک یا تازہ کھائیں بواسیر اور گنٹھیاں رفہ دفہ ہو جاتی ہے رات کے وقت کم کھانے سے مٹاپہ دور ہوگا گوشت کے زیادہ استعمال سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے مچھلی کے فوری بعد انڈا یا انڈے کے فوری بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دے ہے روزے رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ دور ہوتا ہے بدن دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں گردے ٹھیک کام نہ کریں تو پانی پھپڑوں پر چڑ جاتا ہے جس سے پھپڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے دوپہر اور رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اکیس ثابت کالی مرچوں کا کہوا پی لیں مرچوں کو دو کپ پانی میں اُبال کر جب ایک کپ رہ جائے جب ایک کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی جائیں تمام نسخے ڈاکٹر کی مشاورت سے استعمال کریں ہمیشہ خوش رہنے کا فارمولا شکوے شکایتیں کم کریں اور اللہ کی ان نیمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں اپنے لیے بھی وقت نکالیں اللہ کریم سے باتیں کریں اپنے اردگرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں آپ کو بھی خوشی ملے گی دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں نظرے بد لگنے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے اگر کسی بچے یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ شریف پوری پڑھنے کے بعد سورت القوسر پڑھ کر اس کے موں پر پھونک ماریں انشاءاللہ نظرے بد کا اثر ضائل ہو جائے گا کچھے کالے چنے کی گیارہ دانیں رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نیہار موں کھالیں اور یہی پانی پی جائیں چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا دھرد ختم ہو جائے گا کالا نمک سر پر لگاؤ بال مضبوط ہوں گی سونے سے قبل لیمون چاٹ لو نیند بہترین آئے گی چہرے پر زیادہ خوشکی رہتی ہے تو دہی میں دو دانیں چنے کی پیس کر روز لگا لیں خوشکی ختم ہو جائے گی خانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سفید نمک کی چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے چلے پر رکھیں جب وہ سرخ انگاری کی طرح ہو جائے اسے آدھی گلاس پانی میں ڈال دیں مکس ہونے پر نیم گرم پانی کو پی لیں یہ ٹوٹکا صبح دوپہر اور شام کو کریں انشاءاللہ خانسی دو سے تین دن میں ہی غائب ہو جائے گی خجور کھاؤ کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوگی بال گھنے اور کالے کرنے ہیں تو ہریڑ کم از کم تین دانے صبح شام کھائیں دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ایک خاندانی راز ہے اس سے میدہ بھی تندرست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے جن کی بال سفید ہو رہی ہو مزید نہیں ہوں گے پکوڑے کھاتے ہوئے اب بدحضمی کا خوف دور کرو اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن کو شامل کر لیں تو نہ صرف بدحضمی کا خوف ختم ہو جائے گا بلکہ پکوڑے بھی خوش بود دار بنتے ہیں گھر میں تلسی کا پودا لگانے سے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جاتی ہے ایسے گھر میں دولت کبھی ختم نہیں ہوتی کوئی انسان چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کریں اس کو محبت کی ضرورت ہے اس طرح کی مزید فائدمند ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں محبت